اسلام علیکم دوستو کافی کینڈیٹ جو پی ایسٹی جی ایسٹی بنے ہیں پرٹیکلرلی میں بات کروں گا جو پی ایسٹی کینڈیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے کیونکہ پی ایسٹی کا پروموشن بھی نہیں ہوتا کوئی فائد نہیں ہے تو بہتر ہے ہم لوگ فارورڈ کریں آگے دیکھیں دیکھیں پرائمری سکول ٹیچر بھی جاب اچھی ہے جو پرانے پرائمری سکول ٹیچرز ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو لاکھوں میں بھی سیلری مل رہی ہے لاکھوں میں سیلری مل رہی ہے اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈیٹیل ساری آپ کو بتاتا ہوں جس میں آپ کو پروموشن کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی دل خوش ہو جائے گی اور کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں آپ باقی اگر آپ کو کوئی بھی کورس چاہیے آپ کو اس کے لئے پر کورسز شو ہو رہے ہیں سبجک اسپیشلسٹ اکاؤنٹس کا ہو ای سی ٹی کا ہو اے سائے کا ہو کوئی بھی کورس چاہیے اس کے لئے نمبر شو ہو رہا ہے اور آپ تک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پروموشن کے بارے میں در چلیئے شروع کرتے ہیں کرافی کینڈیڈیٹ کو یہ سمجھ نہیں آرہا اس میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ سندھ یہ یارہ ہزار پنسو اکیاسی پرائیمری استادن کے سیونٹین گریڈ اٹھاوی ہزار نو سو اکون جا کے گریڈ سورہ میں ترکی جانے جو فیصل ہو مظہب ٹوٹر گیارہ ہزار پلس پرائیمری ٹیچر کو گریڈ سیونٹین دیا جا رہا ہے اور اٹھائیس ہزار پلس کو گریڈ سولہ میں ترکی دی جا رہی ہے استاد تنظیم انجھے پرانے مطالبے تھے ہک اللکھ پندرہ ہزار ایک لاکھ پندرہ ہزار میں سے پینتیس پرسنٹ کو ترکی دی جا رہی ہے اور ٹین پرسنٹ کو سیونٹین گریڈ دیا جا رہا ہے چیف پرائیمری سکول ٹیچر اور جو پچیس پرسنٹ ہے اس کو سینئر پرائیمری ٹیچر یہ نام دیا گیا ہے سیونٹین والے کو چیف پرائیمری سکول ٹیچر اور اس کے بعد ٹیچر لائسنس والوں کو یہ امپارٹن پوائنٹ ہے ان کو جو ترکی ملے گی نا وہ پرائیٹی بیسس بھی ہوگی مطلب اگر دیکھیں کہ اگر کمپیٹیشن ہوتا ہے دونوں میں تو جس کے پاس ٹیچنگ لائسنس ہوگا اس کو پہلے ترکی دی جائے گی اور جس کے پاس نہیں ہوگا ظاہر ہے اندر بیسس آپ آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے جتنی آپ کی سرویسز ہے اندر بیسس آپ سرویسز آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ امپارٹن پوائنٹ ہے باقی آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا جو میجر یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اس کو آپ آرام سے پڑھ لیں بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا آپ کے پاس ہوگا لیکن کیونکہ میں شارٹ ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں وہی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ڈیٹیل میں تو آپ کو دیکھیں ٹائم اسکیل جو ہوتا ہے نا وہ موسٹ امپارٹنٹ ہوتا ہے اس میں لکھا گیا ہے ٹائم اسکیل مینز سیلری ٹیچر کو سیلری چاہیے نا باقی تو پاور تو نہیں ہوتے نا ٹیچر کے پاس تو کانگریجولیشنز کہتے ہیں انشاءاللہ آپ جیسے اپ ڈیٹ آئے گی فردر تو آپ کو بھی بتاؤں گا باقی اگر آپ کو ٹیچنگ لائسنس کا کورس چاہیے تو وہ صرف ہمارے پاس آپ کو ملے گا آپ تیاری پکنے اگر آپ نے بی ایڈ وغیرہ کیا ہوا ہے تو یہ آپ تیاری کریں اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ پاس کریں گے تو آپ کو بھی پہلے ترکی ملے گی تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اچھا آپ نے دیکھ لیا تو یہ چھوٹی سی ڈیٹیلز تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچنگ لائسنس والوں کو صرف پراریٹی دی جائے گی لیکن اگر آپ کا ایکسپیرینس سرویس آپ کی زیادہ ہے تو کمپریٹیولی ظاہرے پہلے آپ کو پروپوشن ملے گا اور ٹیچنگ لائسنس کے ساتھ اگر آپ کے سرویس اسٹرکچر چل رہا ہے تو ٹیچنگ لائسنس والوں کو زیادہ پراریٹی ہے تو وہ کوس بھی آپ ہم سے لے کے تیاری کر سکتے ہیں آپ کو صرف وہ کوس ہمارے پاس ملے گا کافی ہمارے کینڈیڈیٹس آلریڈی کالیفائی کر چکے ہیں آپ اگر وہ کوس لے کے تیاری کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سکھر آئی بیس کا ٹیسٹ لیتی ہے اس کے بعد اسٹیٹ آگوئی ریزل جاتا ہے اپلوڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کافی فائد ہوتے ہیں تو ٹیچنگ لائسنس کی بھی تیاری کریں ظاہر ہے اس میں سکھٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے اپنا جو بی ایٹ کے بیسس پہ اس میں بی ایٹ ہونا ضروری ہے باقی سکھٹی پرسنٹ وہ میکس ہوتا ہے تو جو بھی بچے تیاری کرنا چاہتے ہیں ٹیچنگ لائسنس کی تیاری سٹارٹ کر انشاءاللہ بہتر ہوگا تو یہ تا آج کے لئے تینکی سو مچ اللہ حافظ